نمشکار دوستو سائی نٹل نوج چینل میں آپ کا فیر سے سواگت ہے آج ہم ریپیٹڈ انکوں کی ریمڈیز کے بارے میں جانیں گے سوی ریپیٹڈ انکوں پر میں ویڈیو چینل اور بیو سائٹ پر اپلوڈ کر چکا ہوں اور آج سوی ریپیٹڈ انکوں کی ریمڈیز کی ویڈیو کی سیریج شروع کر رہا ہوں پہلے ہم ریپیٹڈ انکوں کے پولٹیب اور نیکٹیب پروابوں کے بارے میں جانیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی درشک اپنی ڈیو بھی کی پرڈکشن کروانا چاہتے ہیں وہ ہمارے ویڈیو نمبر پر یا ویڈیو سائٹ کے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ویڈیو سائٹ کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے تو دوستو انک جب بھی دو بار ریپیٹ ہوتا ہے جیسے ڈبل ٹو ڈبل ون کوئی بھی تو اس کی پاور ڈبل ہو جاتی ہے جیسے پانچ نمبر ڈبل ہے تو بدھی اور سٹیبلٹی بڑھتی ہے تین نمبر ڈبل ہے تو گیان گروت بڑھتی ہے بیسے تو ڈبل انک آپ کو فائدہ پنچاتا ہے لیکن یہاں سے نیکٹیوٹی کی شروعات بھی ہو جاتی ہے ایسا سمجھیں کہ آپ بارڈر پر کھڑے ہیں یا پہاڑ کے ایسے بندو پر کھڑے ہیں جہاں سے آپ کا ایک گلت قدم آپ کو کھائی میں دکیر سکتا ہے یا ایسا سمجھیں کہ جیسے برطن گھڑا جل سے لبا لب بھر چکا ہے جرا سا ہلا تو چھلک جائے گا تین چار بار ریپیٹ ہونے سے تو وہ چھلک ہی جاتا ہے تو جہاں ڈبل انک آپ کو سٹینٹ دینے والا تھا وہ بیکرس میں بدل جائے گا اس کو ایک ادھارن کے ساتھ سمجھتے ہیں جیسے آپ کا ڈبل فائیو ہے تو پانچ اور پانچ دس ہو جاتا ہے جیرو کو نہیں لیتے تو انک بنا ایک جو سوریو کا انک ہے تو ڈبل فائیو سے آپ کی بدھی مطا تو بڑھے گی لیکن آپ بدھی مطا کی ایگو میں آ جائیں گے کیونکہ ایک نمبر سوریو کا انک ہے سوریو سبھی گرہوں کے راجہ ہیں تو راجہ ہونے کے کارن ان میں ایگو بھی ہوتی ہے تو اس کے کارن یہاں سے آپ کی شدتہ کھونے لگتی ہے اور جیسے جیسے انک جیدہ بار ریپیٹ ہوتا ہے تو آپ اپنی بدھی کا استعمال گلت جگہ گلت کاریوں میں یا صحیح بقت پر صحیح جگہ پریوگ نہیں کر پاتے تو سبھی انک جب تک ڈبل ہیں تب تک وہ کافی حد تک ٹھیک ہیں لیکن ڈبل انکوں کے بارے میں سمجھ ہونی چاہیے سمجھ آ جائے تو ڈبل انک کی ریمڈی کی یورت نہیں پڑے گی اور یہی سمجھ میں آپ کو جیسے جیسے ریپیٹڈ انکوں کے بیڈیو بنتے جائیں گے آپ کو سمجھاتا رہوں گا ریپیٹڈ انکوں کی ریمڈیز کرنا مشکل ہوتی ہے خاص کر جو پریبار میں رہتے ہیں نیومنالوجی اور جیوتیس کے حساب سے تو کر سکتے ہیں لیکن باستو کے حساب سے کرنا مشکل ہو جاتی ہے اس لیے ہم آگے آنے والے ویڈیوز میں ان تینوں کو ملا کر ریمڈیز کریں گے اب دیکھتے ہیں ریپیٹڈ انکوں کی پوشٹی بیوٹی اور نیکٹی بیوٹی اس ویڈیو میں میں آپ کو کیبل ایک ادھارن بتاؤں گا باقی جیسے جیسے ویڈیو بنتے جائیں گے ان کے ریپیٹڈ انکوں کے گنھ درم میں آپ کو بتاتا جاؤں گا تو آج ایک نمبر کے بارے میں جانتے ہیں ایک نمبر دو سے ادھک بار ریپیٹ ہے تو آپ زیادہ ایموشنل ہو سکتے ہیں زیادہ کومنیکیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کبھی کبھی آپ اپنے آپ کو اکیلا بھی محسوس کرتے ہوں گے زیادہ بولنے یا بین بجا بولنے کی عادت بھی ہو سکتی ہے آل سے بھی ہو سکتا ہے اپنی بات کو بیقت کروانا کسی کو سمجھا پانا مشکل ہو سکتا ہے تو یہ سب آپ کی نیکٹی بیٹی ہو سکتی ہے آپ اسی نیکٹی بیٹی کو آپ پوجٹی بیٹی میں بدل سکتے ہیں اور اس بات کو اگر آپ سمجھ گئے تو اپائے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کے سمجھنے سے ہی اپائے ہو جائیں گے تو سنیں تو اگر آپ آنک ریپیٹڈ ہونے سے زیادہ ایموشنل ہیں تو اسی ایموشنل پربیتی سے آپ اپنا بجنس چلا سکتے ہیں وہ کیسے وہ ایسے کہ آپ ایموشنلی لوگوں سے اٹیچڈ ہو کر ان کو اپنے ساتھ جوڑ سکتے ہیں جیسے لائی سی اجنٹ مارکٹنگ کرنے والے ڈور ٹو ڈور سیل کرنے والے انجیو چلانے والے آدھی اور زیادہ یا بیارتھ بولنے کی عادت ہے تو اس عادت کو آپ ایک اچھے پروکتہ کنسلٹینٹ سبا سموو کو سمبودت کرنے والے بحشن دینے والے لیکچرار آدھی میں کنورٹ کر سکتے ہیں اگر آلسی ہیں تو موبائل تو چلاتے ہی ہوں گے تو اسی آلسی بن کو آپ موبائل میں آن لائن کاریوں میں لگا سکتے ہیں اس سے آپ لاکھوں کروڑوں کما سکتے ہیں بیسے انسان آلسی ہوتا کیوں ہیں اس کی دو بجا ہوتی ہیں یا تو وہ اپنے سریر کو کشت نہیں دینا چاہتا مفت میں کھانا چاہتا ہے دوسرا وہ ان چیزوں میں آلسی ہوتا ہے جن کو وہ پسند نہیں کرتا تو جن چیزوں کو وہ پسند نہیں کرتا ان کو تو وہ بیسے بھی نہیں کرے گا اس لیے اسے وہ کرنے دے جو اسے پسند ہو کم سے کم وہ اپنی پسند کا کاریوں کر کر خوش تو رہے گا اور یہ خوشی ہی ہے جس کی آج کل شورٹیج چل رہی ہے اور جس بات کو آپ بیقت نہیں کر پاتے دوسروں کو سمجھا نہیں پاتے یا دوسرے آپ کی بات کو سمجھ نہیں پاتے یا گور نہیں کرتے اسی بات کو آپ لکھ کر پیڈیا فدوارہ اپنی بیب سائٹ کھول کر یا کسی اور مادیم سے یا میڈیا دوارہ لوگوں تک پہنچا کر لاپر آپت کر سکتے ہیں تو جو بیقتی اس بات کو سمجھ جائیں گے ان کو اپائیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی اور جو نہیں سمجھ پائے ان کے لیے میں آگے چل کر اپائے بتاؤں گا تو یہ کچھ باتیں آپ کو جاننا جروری تھی اگلی ویڈیو میں ہم ایک نمبر پیٹ کی ریمیڈیز کے بارے میں اور ایک نمبر کے بارے میں کچھ اور باتیں جانیں گے تو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن کو جرور پیس کریں جسے ہمارے ویڈیو آپ تک جلدی اور سیدھے پہنچ سکیں تو آج کے لیے اتنا ہی نمشکار دنیا بھال